بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک لوٹ ہے جو دو دانت کی ہیں چار دانت کی ہیں چھے دانت کی ہیں چھے دانت کا مطلب کہ بکری کی عمر تقریباً دو سال ہے کیونکہ میں نے اکثر لوکوں کو کہتے سنا ہے کہ چھے دانت کی یا آٹھ پورے دانتوں کی بکری بوڑی ہو جاتی ہے مگر یہ بالکل غلط ہے چھے دانت کا مطلب ہے کہ بکری کی عمر دو سال ہے تقریباً دو سال اور تین سال کی بکری یا بکرا فل جوان ہوتا ہے بوڑا ہرگز نہیں ہوتا تو یہ بالکل غلط ہے اچھا ان بکریوں کا سٹیٹس یہ ہے کہ کچھ اس میں سے گبن ہیں مہینے کی ڈیڑھ مہینے کی کچھ بیس دن کی گبن ہیں اور یہ دودھ بھی دے رہی ہیں بچے ان کی نیچے نہیں ہیں ماشاءاللہ یہ سب صحت مند اور قد کارڈ کے حساب سے اچھی تگڑی بکریہ ہیں ایکچلی یہ ویڈیو میں نے صبح مورننگ میں ریکارڈ کی تھی مگر شیئر کرنے میں کچھ تاخیر ہوگی جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی کچھ بکرییاں سیل ہو گئی ہیں ان بکریوں کی سیل کی ڈیٹیل اور کسٹمر کے ویوز میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں اینڈ پر شیئر کروں گا جو بکرییاں آج سیل ہوئی ہیں اچھا یہ جو بڑی بکرییں دو چار یا چھے دانکیں یہ پچاس کی لوٹ تھی جس میں سے آل لیڈی سینتیس یا آٹیس سیل ہو چکی ہیں تقریباً دس سے بارہ ابھی بھی آویلیبل ہیں اور ان بڑی بکریوں کی قیمت تئیس ہزار پانچ سو ہے آج ہمارے پاس نویز بھائی نوشیرہ آکوڑا خٹک سے آئے ہیں آج تئیس اگست دوزار بیس ہے ہم چکوال گورٹ فارم پہ آئے ہیں ماجد بھائی کے ساتھ وہ کچھ انٹرسٹیڈ ہیں کچھ بکرییاں ہم نے لینی ہیں بہت شکریہ ماجد بھائی ان کے ساتھ کافی چیٹ چیٹ ہوتی رہی کافی ٹائم سے ہم اس کی اوپر بات کر رہے تھے کہ کوئی اس پسم کا سیٹ اپ گورٹ فارمنگ کا یہ جو کام کر رہے ہیں بہترین کام کیونکہ وہ بیزنس تو ایک الگ ہے لیکن پازیٹیو ایک مشورہ دینا یا موٹیویشن جو آگے آپ کو بیزنس میں اور تھوڑا سا موٹیویٹ کر لیں کہ نہیں جو جتنے لوگ آپ کو زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو ان کی ایک والٹی ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے تو آج ان سے ہم نے کوئی ایک ویڈر لیا ہے نو بڑی بکریوں لیا ہے تقریباً دندھی اور کچھ دندھی ہیں چوگی ہیں دودھ والی ہیں بچے ساتھ نہیں ہیں اور ایک روس بھی ہوئی ہوئی ہیں تو ایک آدھ اس میں دو تین اس طرح شاید وہ گبن بھی ہے تو کافی ان کے ساتھ اچھا ابھی تک ہمارا سسٹم چلا ہے ہم رکیمنٹ بھی کریں گے کہ جی اگر بھی انٹرسٹیو اس بیزنس میں تو ڈیفنیٹی ان کو کانٹیکٹ کریں آپ کو سمجھائیں گے بھی مشورہ بھی اچھا دیں گے باقی مردی اور بندے کی اپنی ہے جو جس طرح قسمت کی بات ہے میں ایک اور چیز منشن کروں گا نوید بھائی پرچیزنگ کیلئے آیا تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پیار محبت کریں تو میں نے نکھا ہے کہ مجھے پورے پاکستان سے فون آتے ہیں اور جو بندے لینے آتے ہیں ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ پیار محبت کریں میں کتنا پیار کروں پورے پاکستان کے ساتھ اگر اس طرح سے میں نے پیار کیا تو میں مجنوب بن جاؤں گا کچھ عرصے میں مطلب یہاں پیار کا مطلب ہے کہ کچھ پیسوں کا کریں پیسے کم کریں تو اتنا پیار نہیں ہے نوید بھائی مرے باقی برا جتنا ہو ساگا اور ایک اور چیز ہے کہ یہ پیار محبت دو طرف ہوتی ہے ایک طرف نہیں ہوتی مجھ سے ہی سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ہی پیار محبت کروں برکل یہ بات ان کی مجھد بھائی کی صحیح ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس لیے ہم تھوڑا سا فورس کرتے ہیں اور آپ نے یہ فورس تھوڑا سا لینا ہے چونکہ ابھی آپ دوبارہ لوگوں میں یہ اویرنس کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ گوڈ فارمنگ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے آپ اس میں انویسٹ کرو تو جو جن لوگوں نے کبھی بھی بزنس نہیں کیا ہوتا وہ بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ان کو انویسٹ کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اس چیز میں تو وہ کوشش کرتے ہیں اور آپ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جی اپنے پروڈٹ کے اوپر زیادہ فوکس کریں بلکل ایسے تو کسٹمر بھی پھر آپ نے زہن ڈیولپ کی ہوتے کہ جی پروڈٹ پر زیادہ بھی لے لیں اور اچھے پرائیس میں بھی لے لیں تو ہم تو ان کے لیے میں نے ایک دعا کی تھی ابھی بھی کہ اللہ آپ کی بزنس میں ہماری بزنس میں اتنا ہی فائدہ اتنی برکت ڈالے جتنے اللہ نے اسمان میں تارے بنائے خودوں میں پتے بنائے اور ریت میں ذرے بنائے اس سے زیادہ جو بھی یہ بزنس شروع کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے پیغمبر نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بزنس بزنس تو نہیں لیکن ان کی سنت ہے تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ غریب ہو جاؤ تو یا تو مسجد میں جارو دینا شروع کر دیں پھر بھی بہتر نہ ہو حدیث کا مفہوم ہے تو آپ بکریاں پا لیں ورنہ پھر رہے جائے بل کر لیں یہ حدیث پاک ہے کہ آپ کے رزق پر برکت ہوگی اور اس سے بڑی ہمارا تو یہ ایمان ہے ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ بزنس سیکھنا ہے کرنا کس طرح سے اس میں پروفیٹ لو سالی تو بات ہی نہیں اس میں پروفیٹ ہے ہی ہے اور فائدہ ہی ہے ایزا مسلم ہمارا یہ بلیو ہے نبی پاک کا فرمان ہے تو بس وہ ہے گرمی ہے ہم بھی چلتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ کافی ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے اور آپ لوگ کنونس ہو کی جائیں گے اگر آپ ان سے ملیں گے بہت شکریہ جی اللہ ہمارے لیے بہتر کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سفیر صاحب آئے مارپاہ سشریف لائے ہیں گجرات سے کچھ پچیزن کے لیے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پرنڈے جی میلو شریف گجرات دنال وہ تو اسی آئے ہیں فیس بک تے یہ ساں تکیے یوٹیوب تے چکوال گوٹ فارم وہ دے دوباد اسی پہر انہوں نے رابطہ کیتا رابطہ کارکتے اسی چکوال پہنچے ہیں انہوں نے انہوں نے بڑا تاول کیتا ہے جناب بڑا اچھا ہے انہوں نے سسٹم بنے ہیں انہوں نے ساڑی ناو دے ترین اچھا برطاؤ کیتا ہے بکریان میں ماشاءاللہ سونیا میں کتنے جنوار پہ چیز کیتے ہیں اسی انہوں نے یہاں جے تری پیس انہوں نے بکریان تے لے لے بڑا کے باقی انہوں نے تاجمہ بہت اچھا تاول کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار چلدہ رکھے آمین آمین اللہ تعالیٰ ساتھ ابھی کاروبار بکریان آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ جزا کر اللہ پاک آپ کو کامیابی دے جزا کر آمین بکریان لآمین آمین точق